یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں پتا ہے www.urdoovoa.com وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے نیوز اور حالات حاضر ایک ریپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اب سے پہلے جو ریپورٹ ہم نے یہاں چلائی ویب سائٹ پر وہ پاکستان کے قبائل علاقے پارہ چنار کے بارے میں تھی کہ جہاں امام بارگاہ کے قریب بم دھما کسی درجنوں افراد حلاق اور پچاس کے قریب زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے یہ دھما کا بارودی مواد سے بھر ایک ٹرک کے ذریعے جومی کی نماز کے وقت کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین مذہب سے متعلق مواد شائع کرنے والی ویب سائٹ کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ گستا خانہ مواد کے ذمہ دار پانچ بلوگرز کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ ہے محمد اشتیاخ کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ وزارت انفورمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ توہین مذہب سے متعلق مواد شائع کرنے والی ویب سائٹ کو بند کرنے کے لیے اقدامات کریں سوشل میڈیا پر گستا خانہ مواد کی موجودگی سے متعلق دائر درخواستوں کی لگ بگ ایک ماہ تک سماعت کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے جمعے کو مختصر فیصلہ سنایا عدالت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے فی اے کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس بارے میں قانون کے مطابق کاروائی کرے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ طور پر گستخانہ مواد کی تشہیر والے پانچ بلوگرز کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی بھی ہدایت کی جبکہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھورٹی یعنی پی ٹی اے سے کہا گیا کہ وہ ایک آگاہی مہم چلائے کہ گستخانہ مواد کی اشاعت کی قانونی طور پر سزا کیا ہے دریاسنا وفاقی وزیر براہ مذہبی امور سردار یوسف نے جمعیرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کی وزارت کو سوشل میڈیا پر گستخانہ مواد کی موجودگی کے بارے میں آٹھ ہزار چھ سو ستر شکایات موصول ہوئی ہیں وزارت نے جولائی دوہزار سولہ سے گستخانہ مواد کی نشانتی اور شکایت کے لیے ای پورٹل کا کام شروع کیا اور اب تک تقریباً چھ سو ستر ای پورٹل کر دئیے گئے ہیں جو پی ٹی اے نے کہا کہ آپ اس طریقے سے اس کو بیجیں پی ٹی اے کو شکایت کے علاوہ وزارت نے ان سائٹ کے مالکان کو برائے راست رابطہ کر کے تقریباً سات سو سائٹ یا ان کے لنکس رپورٹ پہلے ہی کر چکی ہے جن میں سے اب تک پانچ سو پینٹ فائی ہنڈڈ سکٹی فائی لنکس بلا کر دئیے انہوں نے بتایا کہ وزارت مذہبی امور نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کو یہ اختیار دے کہ وہ گستخانہ مواد والی ویب سائٹ کو بند کر سکے سفارش کی گئی ہے کہ گستخانہ مواد والی ویب سائٹ کو بلا کرنے کے لیے پی ٹی اے کو جلد سے جلد کلیر ایس دی جائے تاکہ ان سائٹ کو فوری طور پر بلا کیا جائے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی متعلقہ حکام کو یہ ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر توہین مذہب پر مبنی مواد تک رسائی بند کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں محمد اشتیاک ویسف امریکہ اسلام آباد اور بھارتی ریاست گجرات کی پارلیمنٹ نے آج قانون میں ترمین کے ذریعے گائے زباہ کرنے پر عمر قید کی سزا دینے کے حق میں ووٹ دیا جبکہ اس سے قبل یہ سزا سات سال تھی مزید تفصیلات بہن کر رہے ہیں نئی دہلی سے سحیل انجم اتر پردیش میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤسوں کے خلاف چل رہی کارربائی کے درمیان گجرات اسمبلی نے ایک ایسا سخت قانون منظور کیا ہے جس کے تحت گوکشی کا جنون ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص گائے کے گوشت کے ساتھ پکڑا جائے گا تو اس کی زمانت نہیں ہوگی اور اگر کوئی شخص گائیوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اسے دس سال کی سزا دی جائے گی یہ قانون اسمبلی اجلاس کے آخری روز منظور کیا گیا گجرات میں اس سال کے آواخر میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اب گجرات ایسی ریاست بن گئی ہے جہاں گوکشی کے خلاف سف سے سخت قانون ہے اس سے قبل گوکشی کا جنون ثابت ہونے پر سات سال کی سزا تھی پہلے ایک لاکھ روپے جرمانہ تھا اب اسے بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دیا گیا ہے جب نرندر موڈی گجرات کے وزیرالہ تھے تو اس وقت کاو پروٹیکشن بل منظور کیا گیا تھا جس میں دوہزار سات میں اور پھر دوہزار گیارے میں ترمیم کی گئی اب ایک بار پھر اس میں ترمیم کر کے مزید سخت بنایا گیا ہے نئے قانون کے تحت پولیس کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانوروں کے ٹرانسپورٹ کا لائسنس ہونے کے باوجود انہیں رات میں نہیں لے جائے جا سکے گا یہ لائسنس صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہی قانونی سمجھے جائیں گے بل کے منظور ہونے کے بعد وزیرالہ ویجے روپانی نے کہا کہ وہ گجرات کو ایک سبزی خور ریاست بنانا چاہتے ہیں جس وقت یہ بل ایوان میں پیش کیا گیا سیکنوں سادھو جن میں بیشتر بھگوہ لباس میں تھے مہمانوں کی گیلری میں آگئے ایوان میں بل پیش کیا جانے کے وقت اپوزیشن کانگریس کے ارکان موجود نہیں تھے اس پیکر نے انہیں ہنگامہ آرائی کے وجہ سے ایوان سے محتل کر دیا تھا ایک تجزیہ کار آلوک مہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کسی ریاست میں انتخابات ہونے والے ہوتے ہیں بی جے پی کی جانب سے اس قسم کے جذباتی شد اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس قانون میں ترمیم کیوں نہیں کی گئی اب جب کی انتخابات قریب ہیں جانبوش کر ایسا قدم اٹھایا گیا ہے سماجی امور کے ماہر عبد الرحمان عابد نے کہا کہ قانون کی پابندی ہر شخص کو کرنی چاہیے لیکن اس قانون سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ریاستی سطحوں پر قانون سازی کے بجائے مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ مرکزی سطح فرق قانون وضا کرے اور اسے پورے ملک میں نافذ کرے سوہیلن جم وائس آف امریکہ نئی دہلی یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ابھی منصف سدارت سمح لے ہوئے صرف دس ہفتے ہوئے ہیں لیکن اس ہفتے ان کی عوامی مقبولیت ایک نئی نجلی سطح تک پہنچ گئی ہے گلپ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی عوامی مقبولیت 35 فیصد پر آ گئی ہے جو کسی بھی صدر کے لیے صدارت کے اپنے ابتدائی دور میں خاصی نجلی سطح ہے صدر اوبامہ کے ہیلت کیئر کے قانون کو منصف کر کے اس کی جگہ ایک نیا قانون لانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد ٹرمپ اپنی ساکھ پہ حال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اموی کے کانگریس کی اس کمیٹی کے عراقین کو جو گزشتہ سال کے انتخابات میں روس کی مداخلت کا جائزہ لے رہی ہے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی ہیں تاکہ وہ متعلقہ خفیہ دستاویزات کی جانچ پر تال کر سکیں وائس آف امریکہ کے سینٹرل نیوز ٹیس کی ایک ریپورٹ کے ساتھ جن دستاویزات کا مشاہدہ کیا جانا ہے ان کے بنیاد ریپیبلکن رکن کانگریس ڈیوائن نونیس کے متنازع بیانات ہیں جو بعض لوگوں کے نزدیک صدر ڈونل ٹرمپ کی جانب سے اپنی انتخابی مہم کی خفیہ ریکارڈنگ کے الزام کو سہارا دینے کے مقصد سے دیئے گئے ہیں ٹرمپ یہ الزام آئید کرتے آئے ہیں کہ سابق صدر باراک عبامہ نے ان کی ریکارڈنگ کے حکمات دیئے تھے ڈیموکریٹک رکن ایڈم سکیپ نے جو انٹیلیجنس کمیٹی میں ڈیموکریٹک پارٹی کے چوٹی کے نمائندے ہیں کہا ہے کہ دستاویزات پر اتنے سوالات جنم لیتے ہیں جتنے وہ جواب دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وائٹ ہاؤس کو جواب بھیچوا دیا ہے میں جس قدر جلد موقع مل سکے وائٹ ہاؤس جا کر یہ دستاویزات دیکھنا چاہوں گا لیکن میں نے وائٹ ہاؤس کو جواب میں اس بارے میں بھی سب سے بڑی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے کہ کس طرح سے یہ مواد کمیٹی کو فرام کیا جا رہا ہے اگرچہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائیسر نے متعلقہ قانون سازوں کو وائٹ ہاؤس لانے کی پیش کش کی ہے کہ وہ خفیہ دستاویزات کا جائزہ لے سکیں لیکن ترجمان سپائیسر صحافیوں کے اس بارے میں سوالات کا رخ مورتے نظر آئے کہ کانگریس میں نونس نے انٹیلیجنس رپورٹ دیکھنے کے لیے وائٹ ہاؤس کا غیر معمولی دورہ کیوں کیا تھا شان سپائیسر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ واہمیں ہیں کہ کب نے کس سے کہاں بات کی یہ اصل بات نہیں ہے اصل بات ہے کہ اہم بات کیا ہے اور بلکل اسی طرح جیسے آپ اٹھارہ نامعلوم ذرائع سے خبر چھاپتے ہیں آپ کا واہمہ ہی اہم ہوتا ہے لگتا ہے کہ اب بھی آپ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کون کس دروازے سے اندر آیا کس نے کس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے نہ کہ آپ کی توجہ اس بات پر ہے کہ اس سب کے پیچھے اہم چیز کیا ہے سینٹر فر امریکن پراغرس سے وابستہ سینئر فیلو گین گیوڈ نے سکائی پر گفتگو کرتے ہوئے وائس آف امریکہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے عدداروں نے نونس کو کچھ معلومات فراہم کی ہیں تاکہ وہ صدر ٹرمپ کو کسی حد تک کور فراہم کر سکیں بڑی نامحکول سی بات لگتی ہے کہ ہم اس طریقہ ایکار اس غلط چیز پر توجہ دے رہے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے نونس کو استعمال کیا جو ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں کہ وہ کچھ ایسی معلومات کو فلٹر کر سکیں ایسی کچھ معلومات کی صفائی ستھرائی کر سکیں کہ سابق صدر باراک اوبامہ پر غیر قانونی طور پر ٹرمپ کی خفیہ نگرانی کے الزامات میں انہیں ڈھال فراہم کی جا سکے اخبار نیو یارک ٹائمز نے شان سپائسر کی پریس بریفنگ سے کچھ ہی وقت قبل آن لائن سٹوری شایع کی تھی جس میں وائٹ ہاؤس کے دو عدداروں کے نام بتائے گئے تھے جنہوں نے مبینہ طور پر نونس کو انتہائی کلاسیفائیڈ معلومات فراہم کی تھی جو ظاہر کرتی ہیں کہ ٹرمپ اور ان کے ساتھی غیر ملکی عدداروں کی نگرانی کے دوران امریکی خفیہ اداروں کی ریکارڈنگ میں آگے تھے نیو یارک ٹائمز نے جن دو عدداروں کے نام دیئے ہیں ان میں ڈیفنس انٹیلیجنس کمیٹی کے سابق عددار ایزرا کوہن بارٹنک جو اب نیشنل سیکیورٹی کانسل میں سینئر ڈائریکٹر ہیں اور مائیکل ایلیس کے نام شامل ہیں جو وائٹ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سابق سٹافر ہیں اور اس وقت وائٹ ہاؤس کانسل آفیس میں قوم اسلام دی کے ایشوز سے وابستہ ہیں اسدہ سن وائس آف امریکہ واشنگٹن یہ وہ خبریں اور ریپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائف پر آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے فیس بک لائف سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ